میں اور آپ اسر حاضر میں ایک بہت ہی بڑے گناہ میں مبتلا ہیں کہنے والا بھی اور سب سننے والے کوئی بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ وہ گناہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے اس کی سنگینی کا اندازہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہو سکتا ہے حضرت سعبان بیان کرتے ہیں کہ نبی مخترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے اور وہ نیکیاں کئی مرتبہ تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ نمازی ہوں گے وہ ذکر کرنے والے ہوں گے وہ روزوں کو ادا کرنے والے ہوں گے اللہ کے حقوق کو ادا کر کر کہ نیکیوں کا ایک امبوہ کثیر ایک پہاڑ جتنی بڑی تعداد کے اندر ان کی نیکیوں کے دفاتر ہوں گے اور کل قیامت کے دن جس وقت ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا وہ پہاڑ جتنی بڑی نیکی اور انگنت دفاتر اور انگنت نیکیاں جب ان کو دائیں پلڑے میں ڈال دیا جائے گا وہ پلڑا اتنا ہلکا ہوگا کہ پہاڑ جتنی نیکیوں کے سارے کا سارا وزن ایک تنکے کے برابر رہ جائے گا بتائیے یہ کون بدکسوت لوگ ہوں گے انہوں نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے عبادت بھی کرتے رہے نیکیاں بھی کرتے رہے مینتیں بھی کرتے رہے اپنی نیکیوں کو کٹھا کر کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن جب تلنے کی باری آئی ہے اس نیکی کا وزن ہی کوئی نہیں ہے مجھے اور آپ کو اس لمحے سے ڈر جانا چاہیے اللہ کی قسم وعید کی حدیثوں میں شاید ہی کوئی حدیث اتنی سخت ڈرانے والی ہو ان بندوں کا صرف ایک جرم ہوگا جو حدیث میں بیان ہوا ان بندوں کا صرف ایک ہی جرم ہوگا میرے بھائیو آپ نے اور میں نے اپنے ضمیروں کو ٹٹولنا ہے میری بہنیں بیٹی یا مائیں اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں آپ اپنے گھروں کے اندر جا کے اپنے گھروں کا جائزہ لیں وہ برائی پتہ کیا ہوگی جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی یہ ایسے اللہ کے بندے ہوں گے جب دو آدمی تھے ان کے سامنے اللہ سے ڈر رہے ہیں تین آدمی تھے نیک ہیں چار آدمی ہوئے مسجد میں ہیں پانچ آدمی ہوئے باد و نصیحت کر رہے ہیں چھ آدمی ہوئے جماعت میں ہیں سات آدمی ہوئے امر بالمعروف و نحی ان المنکر کا فریضہ پر انجام دے رہے ہیں کیا مطلب ان کی ریپوٹیشن بھی معاشرے کے اندر نیک لوگوں کی ہے اور وہ یہ ظاہر میں بھی نیک ہی ہیں لوگوں کے سامنے صرف نیکی ہی کا کام کرتے ہیں نیکی ہی کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک عیب ہے وہ عیب کیا ہے جب یہ تنہا ہوتے ہیں جب یہ اکیلے ہوتے ہیں جب یہ اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ حدود کو پامال کرنے میں دیر نہیں لگاتے کیا مطلب اکیلے تھے سارا دن نمازیں بھی پڑی پانچ وقت نماز بھی پڑی روضہ بھی رکھا لوگوں کے سامنے عبادت اور نیکی کے کام بھی کیے گھر داہل ہوئے کمرے میں بیٹھے بیوی بچے سو گئے یا ان کو کمرے سے باہر رکالا ہوئے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوئے اور موبائل کھول ہے غیر محرم عورت کا چہرہ سامنے آگیا ہے اب اصول یہ تھا کہ اس چہرے کو حضف کر دیا جاتا موبائل کو بند کر دیا جاتا بدبخت موبائل کو توڑ دیتا جس طرح لوگوں میں اللہ کے سامنے ڈرتا ہے تنہائی کے اندر ڈرامے دیکھ رہا ہے تنہائی کے اندر عورتوں کے چہرے دیکھ رہا ہے تنہائی کے اندر عورتوں کے گانے سن رہا ہے تنہائی کے اندر فہاشی اور اریانی کے پروگرام دیکھ رہا ہے ایسے بندے کی نیکیاں اللہ کو چاہیے ہی نہیں جو بندوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہو لیکن جب تنہا ہو جس رب کی حیاء کرنی ہے جس کے لیے نیکیاں کرنی ہیں جب وہ اور یہ بندہ اکیلا ہو جائے تو اس کی حدود کو پمال کر دے